ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روزمرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حطہ کرتا ہے یہ نیوز بلٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے بھارت کی تمام ریاستوں کی طرح جمہو کشمیر میں بھی کارگل جنگ کی فتح منائی گئی کپوارہ میں سکولوں کے بچوں نے کارگل جنگ کے ہیروں اور شہیدوں کی یاد میں ترنگا ریلی نکالی آئیے اس ریلی کی ریپورٹ دیکھنے ہیں موسیقی موسیقی آج ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں کرگل وجہ دیوست کو منانے کے لیے ان شہیدوں کی یاد میں جنہوں نے کرگل کی جنگ میں اپنی جان کو قربان کر کے آج ان کی یاد میں ہم لوگ یہاں پر کرگل وجہ دیوست منا رہے ہیں اور آج ہماری سکول آرمی گوڈویل سکول نے ریلیز نکالی ترنگا ریلیز نکالی اور بہت سارے کمپیٹیشن سے یہاں پہ ہوئے جیسے کہ ایسے کمپیٹیشن ہوا اور بہت اچھے سے ہم نے اسے سیلیبریٹ کیا اور ہم لوگ ان شہیدوں کی شہیدوں کی قربانیوں کو یاد کیا جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہمیں ہمیں سیف رکھنے کے لئے کارگل جنگ کی فتح کے جشن منانے کا ایک اور نظارہ ڈیلی سے عورتوں کے موٹر بائیک ریلی کی صورت میں بھی ہوا ڈیلی سے عورتوں کے موٹر بائیک کا ایک کافلا روانہ ہوا جو جلندر اودمپور سے ہوتا ہوا 26 جولائی کو سری نگر پہنچا اور وہاں سے لدہ کی طرف روانہ ہوا بھارتی سینہ 26 جولائی کو کارگل وچہ دیوست منانے جا رہی ہے اسی کڑی میں مہلا بائیکر بھی کارگل دیوست منانے اور ناری سشکتی کرن کی جھلک دکھانے کے لیے بائیک پر نکلے ہیں یہ ریلی دلی سے شروع ہوئی جو کی اب شری نگر پہنچی ہے اس ریلی کو شری نگر سے کارگل یوتی سمارک تک جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا ہم لوگ دلی سے 18 تاریخ کو چلے تھے اور پہلا ہمارا ہالٹ امبالا میں تھا پھر جلندر پھر ادھمپور اور اس کے بعد شری نگر شری نگر سے ہم لوگ دراز کارگل جائیں گے اور یہ جو ریلی ہے یہ بیسیکلی ویمن ایمپارمنٹ کے لیے اور ہم 24 سال کارگل وچہ دیوست کو منانے کے لیے جا رہے ہیں اور ویمن ایمپارمنٹ کو درشاتی ہوئے جا رہے ہیں اس سے یہ میسیج ہے کہ ایک تو ہمارا جو وکٹری والا ہے 24 سال ہوئے ہیں کارگل کا اس کو منانے کے لیے پلس سے جو ویمن ایمپارمنٹ ہے کہ ویمن وہ سب کر سکتی ہیں جو انسان مطلب سوچ سکتا ہے کہ اتنا ہائی آلٹیٹیوڈ میں بائیک سارا پچیس کا پچیس ہمارے جو لیڈیز ہیں وہ ساری ویمن ہیں اس میں سے ویر ناریز ہیں اور سبھی آمس کی لیڈیز ہیں اس میں اور کچھ سرونگ ہیں اور کچھ سپاؤسز ہیں تو ایک وہ درشاتہ ہے کہ جیسے بائیک چلانا بیسیکلی آدمیوں کا کام ہوتا ہے لیکن اس کو ایک ویمن ایمپارمنٹ کے اس کو درشانے کے لیے ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں آج ہم شرنگر سے فلیگ آف ہو رہے ہیں آج ہم شرنگر سے فلیگ آف ہو رہے ہیں اور دراز کارگل پہنچیں گے شام تک 1999 کے کارگل یودھ میں پاکستان پر جیت کے چوبیس سال پورے ہونے کا جشن بنانے اور مہلاؤں کی ادم یا بھاپنا کو پجاگر کرنے کے لیے بھارتی سینہ نے راشتری یودھ سمارک دلی سے کارگل یودھ سمارک دراس لدھاک تک تری سیوہ نادی سچکتی کرن مہلا موٹر سائیکل ریلی شروع کی ہے ہم پچیس رائیڈرز ہیں فیمیل رائیڈرز ہیں اور ہماری ٹیم بہت ہی سٹرونگ رائیڈرز پچیس رائیڈرز کی ہے جس میں تینوں ہی سینہوں سے چاہے وہ اے فوس ہو چاہے نیوی ہو چاہے آرمی ہو لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور ہم دلی سے چلے تھے اور یہ چھبیس کو ہم کارگل میں جا کے اپنی شردھانجلی ارپت کریں گے ہمارے جو جو جبان ہیں جو ہمارے ہیروز ہیں اس وار کے جنہوں نے اپنا سربوت چبل ادان کیا ہے ہمارے دیش کے لئے ان کو ہم شردھانجلی دینے کے لئے ہم یہ بائیک ریلی پہ جا رہے ہیں ایکسپیڈنس بہت ہی الگ اور انوخا تھا میں کئی سالوں سے بائیک چلا رہی ہوں لیکن یہ جس جس بے کے ساتھ ہم لوگ نکلے ہیں وہ جس بے نے اس ریلی کا پورا موحول ہی بدل دیا ہے اور پہلے اگر ہم ریلی پہ جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو بہت گھومنے کے ارادے سے جاتے ہیں اس سمیں ہم اپنے ہیروز کو شردھانجلی ارپت کرنے جا رہے ہیں تو وہ الگ ہی موحول ہے الگ ہی جذبہ ہے اور الگ ہی ایموشنز ہیں اس ریلی سے گرلز کے لئے میسج گیا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں ہم مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چل سکتے ہیں اور ہمارے ہیروز ہمارے وارئیرز ہمارے سولجرز اور جو ابھی ہمارے پورے دیش کی ہماری رکشہ کر رہے ہیں ایک مضبوط دیوار بن کے دشمنوں سے ہمارا بچاو کر رہے ہیں اور جنہوں نے اپنا سب کچھ ہمارے اس کے لئے بلیدان کر دیا ہے ہماری سرکشہ کے لئے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم عورتیں بھی اس میں ان کے ساتھ پورا برابری کا حصہ رکھتی ہیں بتانے کی پچھس سرسیہ مجبورتری سیوار ٹین میں دو ویڑ ناری شامل ہیں جن میں سے ایک سیوارت ادھکاری ہیں دس سیوارت بھارتی سینہ محلہ ادھکاری بھارتی ویو سینہ اور بھارتی نو سینہ سے ایک ایک محلہ ادھکاری بھارتی سینہ کی تین محلہ سینے اور آٹھ سشستر بلوں کی پتنیاں شامل ہیں ٹیم کارگل یود میں ششستر بلوں کی نرنائک جیت کا جشن منائے گی اور دیش کی سیوار میں سربوچ بلیدان دینی والے سینہ کو کچھ شدھنچ لی دے گی سرنگر لال چوک میں گھنٹا گھر کی نئی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے تو وہ کھکی جاتی ہے کہ تعمیر کا کام پندر آگست تک مکمل ہو جائے گا حکام کا کہنا ہے کہ گھنٹا گھر اور لال چوک کا علاقہ ایک نئی شکل میں عوام دیکھیں گے اور یہ نئی شکل بہت امپریسیف ہوگی شرنگر کے لال چوک میں گھنٹا گھر کا جیرون دھار کا کاریا تیجی سے چل رہا ہے یہ کاریا پندرہ اگست سے پہلے پورا ہونے کی امید ہے شرنگر کے لال چوک پر ستھت یہ پرتسٹ گھنٹا گھر ایتحاسی اور سنسکریتک مہتو رکھتا ہے اس کا کاری پورا ہونا شہر کے لیے ایک مہتو رن افسر ہوگا گھنٹا گھر شرنگر کی بیراست کے پرتیق کے روپ میں کھڑا ہے دیکھیں ایک یہ ہو گیا ایک فورسو روڈ ہو گیا ہے موبین آباد بٹمالو جو روڈ ہے وہ ہو گیا ہے اور سہرے خاص کے کچھ جو ہمارے روڈ سے اس کو دیکھ رہے ہیں کب تک کمپلیٹ ہوگا ہے پندرہ اگست سے پہلے پہلے یہاں پہ ہوگا اور آپ پولو ویو جیسا ہے نیویورک سکویر سب بھول جاؤ گا اتنا بڑی آئی بن کے آئے گا ایک تو یہ جو پورا ہے these are three پروڈجکس یہاں پہ ایک ہے گھنٹا گھر پھر یہ پورا لالچوک کا جو ایریا ہے تیسا ریزڈنسی روڈ جو برابر ہمارے تیر سی تک کا ہے سو تیرو پروڈجک آر آلوست کمپلیشن آگلی 10-15 20 days میں دیل آل بھی کمپلیٹ گھنٹا گھر خاص کر رہا ہے گھنٹا گھر گھنٹا گھر خاص کر رہا ہے گھنٹا گھر گھنٹا گھر actually illumination وغیرہ کرنا تھا وہ سب ہو گیا اس کی ٹیسٹنگ کرنی تھی اس وجہ سے باہر کا جو جو یہ سپورٹنگ سٹکچر لگایا جاتا ہے لوگوں کے چڑنے کے لیے that is why انٹیک otherwise اس کا پورا کام کمپلیٹ بیس میں ہم لوگ اس میں بیٹھنے کی جگہ بنانا چاہ رہے اس کے اراؤن اس میں دیوری لگائیں گے جو ہی ہم نے باہر کا ریمو کریں گے that will do it rest it is all complete they will be complete دہائیوں باد سرینگر کے انوکس سنما نے ہالی ووڈ کی فلموں کو دکھانے کا کام شروع کیا ہے ایک عرصہ سنما مالکان اور انتظامیہ کے لیے عوام کا یہ جوش و کروش بہت حاصل حفظہ تھا کہ جہاں تک انٹرٹینمنٹ کی باد کرے تو اس سے پہلے یہاں پہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا جو حب تھا یہاں پہ نہیں ہوا کردہ تھا تو اب درب صاحب کی مہربانی سے یہاں پہ ہمارا یہ جو ریوائیو کیا ہے سنما کلچر جو تھا کشمیر کا انہوں نے یہاں پہ یہ ریوائیو کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سنما کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اوپر ہمارا یہ پیولیون کا بھی جو کی بڑا ہی اچھا یہ گیمنگ زون ہے یہاں پہ مور دن سیونٹین تھاؤزن سکر فیٹ کا جو ہے یہاں پہ لارجسٹ گیمنگ زون کا نکاد ہوا تو اس حساب سے ہمارا جو ہمارا جو مین پوائنٹ ہے یہ جو گیمنگ اور یہ انٹرٹینمنٹ ان کو کلیب ہو کے ایک انٹرٹینمنٹ حب بنایا جائے دیکھیں ہولیوڈ کی اگر بات کرے مطلب میں نے اب پانچ منٹ پہلے کہا تھا کہ مطلب ہم نے دو تین دن پہلے ہم نے بوکنگ اوپن کی تھی تو ہمارا جو ہوسفل رہا مطلب مطلب ہوسفل نو ٹائم تین ٹھیٹھرز جو تھے وہ ہوسفل رہا اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ریسوانس ویری گوڈ ویری گوڈ موسیقی میں مووی دیکھنے کے لیے آیا تھا سر چونکہ ہولیوڈ جو ہم دیکھتے تھے فون پہ تو اتنا مزہ نہیں آرہا تھا لیکن اب جو در فیملی نے سر اتنا اچھا یہ کنسپٹ لائیا یہاں پہ سینما کا ہولیوڈ دیکھنے کا موقع تو کشمیریوں کو پتہ نہیں تھا ہولیوڈ ہوتا کیا ہے سر تو یہ بہت 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 بڑا انٹریٹیو ہے جو در فیملی نے یہاں پہ انٹریڈیوز کیا ہے تو بہت مزہ آیا سر بہت اچھا انوارمنٹ یہاں پہ ایمبینز بہت اچھا ہے تو جب ہولیوڈ مووی ریلیز ہو رہی ہے سر تو ڈیفنیٹلی سارے لوگ آئیں گے میں پانچھے بار آیا ہوں اس سے پہلے بھی یہاں پہ جیسے میں نے آوتار دیکھی ہے بلیک ایڈم دیکھی ہے اب اپن ہیمر ہے باربہ ہے بہت اچھی مووی ہے سر یہ بڑا انٹریٹو ہے کشمیریوں کے لیے ایکسپوزر بھی ملے گا اور جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ بھی ملے گا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج ہمارا جو یوت ہے انیمپلائیڈ یوت ہے سر تو پہلی بات تو انیمپلائیمنٹ گورنمنٹ انپلائیمنٹ وہ ناممکن ہے سر تو جتنے بھی لڑکے ہیں یہاں پہ کام کرتے ہیں سر بہت اچھا کام کرتے ہیں سر وہ بھی اور سر جو انٹرٹینمنٹ لائن ہے جو جیسے آپ دیکھیں گے ینگسٹرز ہمارے جو ڈرگ اڈکٹ ہے سر اسے اچھا انٹرٹینمنٹ ہے ڈائی گھنٹے یا تین گھنٹے کی مووی ہے یہ بہت اچھا ہے سر بھارت پاکستان کے بارڈر پر سچت گھڑ کا علاقہ جو ایک زمانے میں خطرناک علاقہ سمجھا جاتا تھا وہ اب آٹھ کی نمائش کا مرکز بن رہا ہے یہاں پر ایک دو روزہ پینٹنگ کا کینپ لگا نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے امن کے تھیم پر اپنے برشوں سے رنگ بکھیرے موسیقی 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 برشوں سے رنگ بکھیرے یہ کیمپ کیا گیا ہے in collaboration with the BSF and the IMFA which is the Institute of Music and Fine Arts of Jammu University we have 20 artists over here who are depicting painting on the theme of globalizing and incentivizing peace and showcasing our peaceful borders and how the BSF is playing a very vital role to keep our borders safe and secure so یہ کیمپ اس کے لئے کیا گیا ہے الگ الگ بچوں نے الگ الگ طریقے سے اپنی depiction دی ہے peace کی اور it is a very interesting thing to see کی ان کی creativity کس طریقے سے نکلی ہے کس طریقے سے نکلی ہے ہی چeday فکریا ہی چاڑی کہ آپ کا عارت کس جاڑی اپنی ت��ید اوہ کس طریقہ ایسانی استد Using اٹھاری کیا ہے اوہ کس طریقہ اتھاری کیا ہے جیگری چاہی flat گنیzt پ Roger اوہ کس طریقہ اردی جیب وديک آج کا ہفتہ واضح جو موکشپی نیوز بولیٹن اے این آئی کی کٹسی کے ساتھ دیکھنے کا پہنچ شکریہ ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولیٹن